آپ کے سامنے ایک کوسٹن موجود ہے اور اس کا آنسر بھی نیچے موجود ہے آپ لوگوں نے یہی کام کرنا ہے کوسٹن آپ کو دیے جائیں کہ آپ لوگوں نے ان کے آنسر دینا ہے اب پڑے لکھے لوگ تو یہ کام آسانی سے کر لیں گے جو انپڑے ہیں وہ کس طریقے سے کسی بھی کوسٹن کا آنسر دیں گے کیلئے میں آپ لوگوں کو ایک ویپسٹ بتاؤں گے کہ آپ لوگ کوسٹن پیسٹ کریں گے جواب آپ کے سامنے آ جائے گا یعنی آپ نے باقی ویپسٹ کی طرح آرٹیکل کے اپروف ہونے کا کوئی بیٹ نہیں کرنا ہے یہاں پر ڈیفرینٹ سبجیکٹس موجود ہیں آپ اپنی مرضی کا سبجیکٹ چوز کریں گے اسی کا آنسر دیں گے اور آپ لوگ منت کا ففٹین ہنڈر پلس ڈولر انڈ کر سکتے ہیں اور آپ کی مرضی ہوگی جتنے کوسٹن کے آنسر آپ لوگ دیں گے اتنا زیادہ آپ لوگ انڈ کریں گے السلام علیکم آئی ہوپ آپ سب ٹک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جو پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں رائٹنگ ہے کیونکہ مجھے اکثر کمنٹ آتے ہیں کہ ہم پڑے لکھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہماری خواہش ہے کہ ہم رائٹنگ کا کام کریں وہ کس ویپسٹ پر جا کر کوسٹن کو پیسٹ کریں گے آنسر ان کو مل جائے گا وہ بھی ویپسٹ میں آپ لوگوں کو لازمیں بتاؤں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ پڑے لکھے لوگوں کے ساتھ انپڑ لوگ بھی آج کام کریں اس میں آپ کی زیرو انفیسٹمنٹ ہے کوئی سکل نہیں ہے کوئی کوالفکیشن نہیں ہے تب بھی آپ کام کر سکتے ہیں اب کام سیکھنے سے پہلے ایک کام کر دیں جن لوگوں نے ابھی تک اپنی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کی بٹن کو پیس کر دیں بیل آئیکن کی بٹن کو بھی ہون کر دیں اسے آپ کو ڈیلی اسی طرح کی انفرومیٹیوز مل سکیں اور ویڈیو کو لائک لازمیں کیجے گا اور نیچو کمنٹ میں اپنی 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 لازمیں بتا دیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتے ہیں اب جن لوگوں کے پاس لیپ ٹوپ نہیں ہے وہ یہ سیم کام اپنے موبائل سے بھی کر سکتے ہیں اس ویپسٹ ہے فار رائٹنگ اس کا نام ہے کورس ہیرو جیسے آپ لوگ گوگل پر یا کسی اور بروزر پر ٹائپ کریں گے کورس ہیرو جو فارسٹ ویپسٹ ہے اس کے اوپر آپ لوگ نے کلک نہیں کرنا اس کے نیچے اسی کی کٹیگری ہے ارنڈ منی ایز این اون لائن ٹیوٹر کہ آپ لوگ نے ایز این اون لائن ٹیوٹر ارننگ کرنی ہے یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ارنڈ منی ایز این اون لائن ٹیوٹر لیوریج یور کونٹینٹ نولیج تو آنسر ہوں اور کوسٹنز اینڈ ہیلپ آور ٹونٹی ملین سٹوڈنٹس یعنی آپ لوگ کوسٹنز کی آنسر دے کر ارننگ کر سکتے ہیں ٹونٹی ملین سٹوڈنٹس کے آپ لوگ نے کوسٹنز کے آنسر دینے ہوں گے تو آپ لوگوں کو اسی بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس ویبسٹ کے اوپر سٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں وہ آپ سے کوسٹنز پوچھیں گے آپ لوگ نے ان کے کوسٹنز کے آنسر دینے ہوں گے آپ پر منتھ 1500 ڈالر پلس ارنڈ کر سکتے ہیں ان کی ویبسٹ کے اوپر آنسر کوسٹن کر کے اگر آپ لوگ 1500 ڈالر کے امونٹ دیکھیں تو وہ چار لاکھ اٹھارہ ہزار روپے بن رہی ہے پاکستانی اب آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ویبسٹ اچھا پیئے کری ہے آپ لوگوں کو ایک منت کا نیکس وہ کہہ رہے ہیں کہ ایزا ٹیوٹر ویڈ کورس ہیرو یوکین کہ آپ لوگ ایزا ٹیوٹر کورس ہیرو ویبسٹ کے اوپر کیا کر سکتے ہیں میک ایکسٹرہ منی آپ لوگ ایکسٹرہ منی جنریٹ کر سکتے ہیں یہاں پر بھی منشن کر دیا ہے کہ آرون 1500 ڈالر ایچ منت اور وہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کے کوسٹن کے اوپر آپ کے سبجکٹ کے اوپر کہ آپ لوگ کس ٹائپ کا سبجکٹ چیز کرتے ہیں کس ٹائپ کا کوسٹن کا آنسر دیتے ہیں ان چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا یہاں پر بھی انہوں نے دوبارہ منشن کر دیا تھا کہ ایکچول ارننگ میری کہ جو ایکچول ارننگ ہے وہ ویری ہو سکتی ہے ڈیپینڈ ہو سکتی ہے کس چیز پر ڈیپینڈ کرے گا کہ نمبر آف کوسٹن کے آپ لوگ نے کتنے کوسٹن کے آنسر دی ہیں ایک منت میں پھر آپ کے سبجکٹ کیا تھا اس کی کیٹاگری کیا تھی جو آپ لوگ نے کوسٹن چوز کیا اس کی ڈیپیکلٹی کتنی تھی آنسر کی کوالٹی کتنی آپ لوگ نے پروائیڈ کی ہے اور ادھر فیکٹرز یعنی یہ تمام فیکٹرز دیکھے جائیں گے اسی پر آپ لوگوں کی ارننگ ڈیپینڈ کرے گی نیکسٹ ہے work when you want کہ آپ لوگ جب چاہیں گے کام کر سکتے ہیں آپ کے پاس صرف ایک لیپ ٹوپ ہونا چاہیے موبائل اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے نیکسٹ ہے no audio اور ویڈیو کسی قسم کے کوئی آپ لوگوں کو آرڈیو پروائیڈ نہیں کرنی کوئی ویڈیو پروائیڈ نہیں کرنی صرف آپ لوگ نے کوسٹن جو بھی ہوگا اس کا آنسر آپ لوگ نے لکھنا ہوگا اور سینڈ کر دینا ہوگا help student study and learn کہ آپ لوگ student کی help بھی کریں گے خود بھی learn کریں گے اور آپ لوگ اسے earn بھی کریں گے اب نیکسٹ ہے applying to be a tutor is easy کہ آپ کو اس ویڈیو پر تیوٹر بننے کے لیے بہت سیمپل سٹیپ جن کو فولو کر کے یہاں پر تیوٹر بننا ہوگا اور earning کرنی ہوگی یہاں پر فور سٹیپ ہیں سب سے پہلے create your course hero tutor account آپ لوگوں کو اپنا ایک اکاؤنٹ کرنے کے بعد پر provide basic info کہ آپ کی جو بھی basic info ہوتی ہے آپ کا first name آپ کا last name آپ کا country آپ کی email id آپ لوگوں کو put کرنی ہوگی next is select your tutoring subject آپ لوگوں کو ایک subject choose کرنا ہوگا کہ آپ لوگ کی subject کے question کے answer دیں گے wide range کے اندر یہاں پر subject available میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں آگے next is upload your idea آپ لوگوں کو جو بھی id card ہوگا آپ کو اس کی image یہاں پر upload کرنی ہوگی اور آپ کے جو بھی academic credentials ہوں گے آپ کے پاس degrees ہوں گے آپ کی certificate وغیرہ ہوں گے وہ انہیں upload کرنے ہوگے next is get approved within 7 days اس کے 7 days کے اندر آپ کی profile approve ہو جائے گا اور آپ لوگ کام کرنا start کر دیں گے next یہاں پر کچھ examples available ہیں examples of tutor answers for these top subjects جو tutor ہیں وہ ان top subjects کے اوپر answer دے رہے ہیں پہلا subject ہے nursing کا ہے next ہے کہ جائے computer science کا یہاں پر accounting بھی ہے تو اس طرح different subject ہے میں آپ لوگوں کو نیچے wide range کے اندر subject show بھی کروا دیتی ہوں اب دیکھیں computer science کا question post کیا ہے student نے آپ sample دیکھ لیں student نے post کیا ہے question what is an advantage of areas over linked list اب میری field computer science ہے تو مجھے link list کے بارے میں پتا ہے areas کے بارے میں پتا ہے تو جن لوگوں کے field computer science ہوں گے تو وہ فوراں اس question کا answer دے سکتے ہیں اب یہاں پر tutor کا answer بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ tutor نے answer دیا ہے بقاعدہ آپ لوگ اس کے یہاں پر explanation دیکھ سکتے ہیں کہ بقاعدہ ایک فائل کی صورت میں tutor نے اس question کا answer provide کر دیا ہے اب جو لوگ پڑے لکھے ہیں بٹ ان کے پاس اتنا knowledge نہیں ہے کہ وہ ایک proper way کہ through quality based answer انہیں send کر سکیں تو انہوں نے کیا کرنا ہوگا question کو وہ copy کریں گے جو بھی question student آپ کو send کرے گا copy کرنے کے بعد آپ لوگ نے simple chat GPT کو open کر لینا ہے یہاں پر آپ اس question کو paste کر دیجئے گا paste کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ chat GPT within second آپ کو اسی question کا answer generate کر کے دے رہا ہے life proof آپ کے سامنے ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس question کا answer کس type کا تھا یہاں پر انہیں mention کیا ہے کہ faster access time ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ chat GPT کے اندر بھی chat GPT نہیں پولا ہے کہ faster access time ہے اس چیز کا یعنی chat GPT بھی اسی طرح کا answer آپ کو generate کر کے دے گا life proof آپ کے سامنے ہے کہ website بھی آپ لوگوں کو اسی طریقے کا answer generate کر کے دے رہی ہے یعنی آپ chat GPT کا بھی use کر سکتے ہیں اور آپ لوگ chat GPT کا use کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک دفعہ question کو rewrite کروانا ہوگا کسی بھی website سے پھر دن آپ اس کی file بنا کر انہیں send کر سکتے ہیں اب question کا sample میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے اب بات آتی ہے کہ وہاں پر کون سے subject ہیں جن subject کے آپ لوگوں کو answers دینے پڑ سکتے ہیں اب یہاں پر آپ لوگ ان کے reviews بھی دے سکتے ہیں کہ لوگ نے جو reviews دی ہیں ان کی website کے بارے میں آپ نیچے کچھ frequently ask it question ہے جو آپ کے معنی میں arise ہوتی ہے کہ جب ہم یہاں پر profile بنائیں گے تو profile ہماری کتنے days میں approve ہوگی تو یہاں پر ان کی ویڈ کرنا ہوگا پھر آپ کو response آ جائے گا اب نیکس یہاں پر ہے کہ اگر آپ ان کی website کو join کر لیں گے تو آپ کا relationship کیا ہوگا ان کی website کے ساتھ تو انہیں یہاں پر mention کر دیا ہے کہ آپ یہاں پر کام کریں گے as an independent freelancer یعنی آپ اس website کو platform کو join تو کریں گے account تو create کریں گے آپ ان کی website کو dependent نہیں ہوں گے آپ independent رہے کر as a freelancer یہاں پر کام کریں گے آپ کی earning آپ کو دے دی جائے گی آپ کا relationship ان کی website کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا directer آپ question کا answer دیں گے اس کے بدلے میں آپ کی earning آپ کے account کے اندر آ جائے گی اب بات کی جائے subject کے تو یہاں پر انہیں بولا ہے کہ we have a wide range of subject domain کہ یہاں پر wide range کے subjects ہیں آپ کوئی بھی subject یہاں سے choose کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھا جائیں یہاں پر category ہے arts کی humanities کی and languages کی یہاں پر subject ہیں writing کا بھی ہے اگر آپ لوگ writing کے answer دینا چاہتے آپ لوگ تو بھی دے سکتے ہیں journalism بھی ہے history بھی ہے religion بھی ہے اور نیچے دیکھا جائے english بھی ہے آپ لوگ کسی بھی subject کو choose کر سکتے ہیں ناکس ہے گا engineering اور technology کے اندر یہاں پر میری field computer science بھی ہے تو بھی subject کو یہاں سے choose کر سکتے ہیں کسی بھی category کو business کے اندر دیکھا جائے تو accounting بھی ہے finance بھی business بھی economics بھی marketing بھی ہے آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے آپ لوگوں پر depend کرے گا کہ آپ لوگ کس subject کو چوز کرنا چاہتے ہیں کس category کو چوز کرنا چاہتے ہیں اب main بات آتی ہے کہ آپ لوگ اس ویبسٹ کے اوپر account کیس طریقے سے create کریں گے tutor کیس طریقے سے بنے گے اس کے لیے آپ لوگوں کو button نظر آرہا ہوگا apply no کا اس کے پر آپ لوگ klik کریں گے then آپ کے سامنے اس طرح کا interface آئے گا یہاں پر آپ لوگ آپ لوگوں نے اپنی application form کو fill out کرنا ہے سب سے پہلے email ہے آپ لوگ نے اپنا email address یہاں پر put کرنا ہے next یہاں پر username ہے یعنی display name جو ان کی ویبسٹ کے اوپر display ہوگا آپ کے students کو next یہاں پر password ہے آپ لوگ نے ایک سٹرونگ سا password یہاں پر put کرنا ہے password پر کرنے کے بعد آپ لوگ capture fill کریں گے iam not robot اور sign up as tutor کے اوپر klik کر دیں گے اب یہاں پر جو second option select subject آپ لوگ نے subject چوز کرنا ہے کہ آپ لوگ کس subject کے answer دیں گے آپ لوگ نے یہاں پر اپنی basic information enter کرنا ہے اپنا first name put کرنا ہے next یہاں پر آپ کا last name ہے جو بھی آپ کا last name ہوگا وہ آپ لوگ نے یہاں پر put کرنا ہے next یہاں پر country یہاں پر میں نے mention کر دیا پاکستان آپ جس بھی country سے آپ یہاں پر put کر سکتے ہیں next آپ سے وہ age پوچھ رہے کہ 16 سے آپ لوگ ابوب ہیں تو یہاں پر میں کلک کرتی ہوں yes کے اوپر next آپ لوگ نے یہاں سے سب سے پہلے اپنا country چوز کرنا ہے پاکستان پاکستان کا code آپ لوگ چوز کرنے کے بعد یہاں پر اپنا number enter کریں گے جو بھی آپ کا number active ہوگا آپ کے mobile کے اندر number enter کرنے کے بعد آپ لوگ next section کے اوپر click کر دیں گے آپ لوگ نے اپنا highest level چوز کرنا ہوگا qualification اس کے اوپر میں کلک کرتی ہوں master degree کے اوپر next آپ کا professional background آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہوگا میں کلک کرتی ہوں basic education teacher have your tutor before آپ لوگ اس سے پہلے tutor ہے چونکہ آپ لوگ نے پڑھایا ہے تو یہاں پر میں کلک کرتی ہوں yes پوچھیں کہ آپ لوگ نے پہلے اونلائن platform پڑھا ہے تو یہاں پر میں کلک کرتی ہوں نیکس پر پوچھنے اگر آپ لوگوں نے کسی اومیلن پلیٹ فارم کے اوپر ٹیچنگ کی ہے تو آپ لوگ اس پلیٹ فارم کا یہاں پر نام بتائیں گے تو میں نے یہاں پر کلک کر دیا تھا نیکس سیکشن کے اوپر کلک کر دیں گے اب پوچھنے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویب سٹ کے بارے میں کہاں سے پتا چلا تو زیادہ سی بات ہے میں نے خود ریسرچ کی ہے تو یہاں پر میں کلک کروں گی انٹرنیٹ سرچ نیکس پر پوچھنے کہ اگر آپ کے پاس کوڈ ہے کسی آپ کو ریفر کی ہے ان کے ویب سٹ کے بارے میں تو آپ لوگ یہاں پر وہ پھٹ کر دیں گے میں نے خود ریسرچ کی تو یہاں پر میں اس کو بلینک چھوڑ دوں گی اور نیکس ٹیپ کے اوپر کلک کر دوں گے اب یہاں پر سبجیکٹس ہیں آپ لوگ سبجیکٹ چوز کریں گے سب سے پہلے آپ لوگ کٹیگری دیکھیں کہ آپ کس کٹیگری کا آنسر دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں چوز کرتی ہوں انجینئنگ اور ٹیکنالوجی کے اوپر اور نیکس میں یہاں سے چوز کروں گی کمپیٹر سائنس آپ کی جو بھی فیلڈ ہوگی آپ کی جو بھی کٹیگری ہوگی آپ اس کو یہاں سے چوز کر سکتے ہیں اور نیکس ٹیپ کے اوپر آپ لوگ کلک کر دیں گے اب نیکس ٹیپ ہے یہاں پر ٹیسٹ کا آپ نے جو بھی سبجیکٹ چوز کیا اس کا آپ کو ٹیسٹ دینا ہوگا اب دیکھیں میں نے یہاں پر سبجیکٹ چوز کیا تھا اپنا کمپیٹر سائنس تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سبجیکٹ چوز کیا ہے اس کا ٹیسٹ رکائر نہیں ہے آپ وید اوٹ ٹیسٹ بھی یہاں پر کام کر سکتے ہیں اور آپ لوگ نیکسٹ کے اوپشن پر کلک کر دیں آپ نے جو بھی ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا چیر جیپٹی آپ کے پاس ہے جو بھی امسی کوز ہوں گے آپ لوگ یہاں پر پیسٹ کرتے جائیں گے چیر جیپٹی آپ لوگوں کو ہر امسی کوز کا انصر دیتا ہے یعنی آلیڈی آپ لوگوں کو بہت سی ویبسٹ کا ٹیسٹ پاس کر کے لائیو دکھا ہے تو آپ لوگ چیر جیپٹی کا ازلی یوز کر سکتے ہیں اب نیکسٹ ٹیپ ہے یہاں پر ویریفائی ایجوکیشن بیگرونڈ آپ کا جو بھی ایجوکیشن بیگرونڈ وہ آپ لوگ یہاں پر ویریفائی کرنا ہوگا آپ لوگ نے اپنی ڈگریز وغیرہ اپنی سی وی یہاں پر اپلوڈ کرنے ہوں گے اب کونسے چیزیں آپ لوگ نے اپلوڈ کرنے بھی یہاں پر میشن کر دیں کہ آپ لوگ یہ چیزیں اپلوڈ کریں اور جو چیزیں آپ لوگ نے اپلوڈ نہیں کرنی وہ بھی یہاں پر میشن کر دی گئی ہیں کہ آپ لوگ نے اپنی سی وی یہاں پر اپلوڈ نہیں کرنی لائیو پروف آپ کے سامنے ہے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی ڈاکومنٹس کے ساتھ اپنی سی وی کو بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں تو انہیں آپ کی سی وی نہیں چاہیے آپ کے ایڈوکیشن جو سیٹیفکیٹن ریکورڈ ہیں وہ چاہیے اس لیے آپ لوگ نے ان چیزوں کا خیال لگ رہے ہیں ان چیزوں کا آپ لوگ نے اپلوڈ نہیں کرنا جو چیزیں یہاں پر اپلوڈ کرنے کا انہوں نے بولا ہے اوفیشل کولیج یونیورسٹی ٹرانس سکریب پریفرد کہ آپ کے پاس اگر آپ کے کوئی کولیج کی یونیورسٹی کی دگری ہے سٹیفکیٹ سکتے ہیں اس لیے آپ کے پاس آپ کا جو آئیڈ کارڈ ہے آپ لوگ نے اس کو ہاں پر اپلوڈ کرنا ہوگا آپ لوگ یہ چیزیں یہاں پر اپلوڈ کر دیجئے گا چونے تمام چیزیں یہاں پر اپلوڈ ہو جائیں گے جب آپ کی چیزیں یہاں پر اپلوڈ ہو جائیں گے تو یہ لاس ٹیپ ہوگا جو آپ لوگ نے کمپلیٹ کر دیا ہوگا نیکس seven ڈیس کے اندر ان کا ریسپونس آپ کو آ جائے گا پھر جب آپ کے پرفائل یہاں پر اپروو ہو جائے گی تو آپ لوگ کسی بھی کوسٹن کا آنٹس دے سکتے ہیں جو آپ لوگ نے سبجکٹ چوز کیا ہوگا اسی کا کوسٹن آپ کے سامنے گیون ہوگا اب جیسے میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹ میں کمپیوٹر سائنس کے کوسٹن کی ایزامبل دیتے ہیں تو آپ لوگ کوئی بھی سبجکٹ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں فر ایزامبل دے گا جائے تو یہاں پر یہ سبجکٹ ہے بزنس کا بزنس کا کوسٹن ہے اس کو بھی آپ لوگ یہاں سے کوپی کریں گے کوپی کر کے چائر جی پیٹی کے پاس جائیں گے اس کوسٹن کو بھی یہاں پر پیسٹ کریں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چائر جی پیٹی اس کوسٹن کا آنثر بھی آپ لوگوں کو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں یعنی چائر جی پیٹی آپ لوگوں کو ہر کوسٹن کا آنثر دے گا آپ لوگوں نے صرف وہ کوسٹن کوپی کرنا ہوگا اس کو ری ریٹ کروانا ہوگا اس کے اندر سے تھوڑا بہت پریجرزم کیشو کو ختم کرنا ہوگا اس کوسٹن کے ایک فائل بنا کر انہیں سینڈ کر دیں گے جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی پروپلم پیش آئے کچھ سمجھ نہ آئے اکاؤنٹ کرتے وقت یا ٹیسٹ دیتے وقت کومنٹ سیکشن آویلیبل ہے آپ کومنٹ کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لازمی لائک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور نیچے کومنٹ میں مجھے اپنی اپنی لازمی بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں اور جن لوگوں نے پہلے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کوئی سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی اون کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ڈیلی انفرومیٹی ویڈیوز ملتی رہیں پہلے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دے اجازت اللہ حافظ